اور آپ تمام کے سوالات کے جوابات ہیں آپ کی شخصیت محتاج تعرف نہیں ہے ہم میں کا ہر آدمی آپ کو جانتا ہے آپ آئی پی سی میں اہدے دائی کام کر رہے ہیں ریڈیو کوئی باتیں جن سے سورتی ہیں اس میں ہر ہفتہ آپ ان کی مفید باتوں کو سنتے ہیں اور اور بھی جو ان کے پروگرام ہیں خاص طرح سے یوٹیوب غرب کو کافی اچھی طرح پر نسٹ کرتے ہیں مولانا ہم میں سے اکثر لوگ ان کو جانتے ہیں اور ان کی باتوں سے مستفید بھی ہوتے ہیں میں ان سے گدارش کروں گا کہ آپ کے سامنے آئیں اور آپ نے جو سوالات کی ہیں ان کے جواب مختصرا یا مفسرا آپ کو دیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلاقاید القرر المحجلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین محترم بھائیو دینی و ملی بہنو اور پردہ نشین ماؤں ابھی آپ کے سوالات کی باری ہے مختصر طریقے سے آپ کے جو سوالات یہاں پر آئے ہیں ان کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ باہر ممالک میں لوگ کمانے کے لیے جاتے ہیں تو کتنے سال تک باہر میں رہ سکتے ہیں اپنے اہل خانہ سے دور ہو کر دیکھیں اس کی کوئی تحدید نہیں کی جا سکتی ہے کہ کتنے سال تک آپ دور رہیں گے البتہ ایک آدمی کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کی اجازت لے کر کے باہر میں کمانے کے لیے جائے اگر گھر والوں کی اجازت ہے اور وہ چھے مہینہ ایک سال یہاں تک کہ اگر حالات سازگار نہیں ہیں دو سال بھی رہ جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے بس اسے مادہ پرست نہیں بننا چاہیے ذر پرست نہیں بننا چاہیے چھٹی جب بھی مل سکتی ہو گھر آ کر کے اپنے بال بچوں کو بھی دیکھ کر کے آنا چاہیے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی آدمی عمرہ کسی دوسرے کے پیسے پہ جاتا ہے تو کیا ثواب میں کمی رہ جائے گی ثواب میں کمی نہیں رہے گی عمرہ کا جتنا ثواب ملنا تھا اتنا ثواب آپ کو ضرور ملے گا البتہ آپ اپنا پیسہ خرچ کرتے اور نیکی کے راستے میں خرچ کرتے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ثواب آپ کو اور ملتا لیکن آپ دوسرے کے پیسے پہ آپ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کی عمرے میں کمی نہیں آئے گی البتہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے اس کا فضل ہے اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو بھی ثواب دے گا اور جو عمرہ کرانے والا ہے اس کو بھی ثواب دے گا ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ لرکی کے ولی کی رضا مندی کے بغیر میں نے کوٹ میں شادی کر لی تھی میرے پاس تین اولاد ہے اب مجھے پتا چلا ہے کہ یہ نکاح حرام ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے اگر کوئی آدمی ولی کی اجادت کے بغیر کسی بھی عورت سے شادی کرتا ہے تو اس کی وہ شادی جائد نہیں ہے کوٹ میں کرے یا کہیں پر بھی کرے اگر ولی کی اجادت کے بغیر شادی ہے تو وہ شادی جائد نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شاد فرمایا لا نکاح الا بولین ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ایوما امرات نکحت نفسہ بغیر اذن ولیہ فنکاحوا باطلون 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 جس عورت نے اپنی شادی بے غیر ولی کی رضا مندی کے کی اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے اس لیے ان کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے الگ ہو جائیں تین مہینہ تک الگ رہیں تین مہینے کے بعد نئے سیرے سے نکاح کرائیں اور پھر اپنی بیوی کے ساتھ میں اورہ سکتے ہیں رہی بات اولاد کی تو اولاد شبہ کا نکاح وہ سمجھا جائے گا لہذا اولاد انہی کی ہوگی اور انہی کے نطفے سے سمجھی جائے گی لیکن جبکہ ان کو مسئلہ معلوم ہو گیا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ الہدہ ہو جائیں تین مہینے کے بعد تجدید نکاح ہو ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ میں اپنے گھر میں بہت غصہ کرتا ہوں آفس میں بھی لوگوں پر غصہ کرتا ہوں منیجر پر بھی چلاتا رہتا ہوں پھر بھی لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں مجھے غصہ کم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے بتا دیجئے دیکھیں سب سے پہلے تو ہم یہ عرض کریں گے کہ ایک مسلمان طبیعت کا نرم ہوتا ہے اور ہمارے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ اے آئشہ کسی چیز کے اندر اگر نرمی ہوتی ہے نا تو اس کو اچھی زینت بخشتی ہے تو نرمی ہمارے اندر اگر آئے گی تو ہم ہر اعتبار سے کامیاب رہیں گے اگر سختی آئے گی غصہ آئے گا تو ہم ہر اعتبار سے ناکام رہیں گے اس لئے ہم یہ ارز کریں گے کہ اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو فوراں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہلیہ کیجئے دوسرے نمبر پر اگر آپ کھرے ہیں تو بیٹھ جائیے بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیے غصہ آتا ہے ادو کر لیجئے غصہ کو دبانے کی کوشش کیجئے اور آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ آپ جس کے اوپر غصہ کر رہے ہیں آپ کے عمل سے اللہ رب العالمین کو آپ پر زیادہ غصہ آتا ہے اس لئے آپ اللہ تعالیٰ کے غصہ کو یاد کیجئے تو آپ کا غصہ تھنڈا ہو جائے گا اور سب سے بری بات یہ ہے کہ آپ غصہ کو غلط سمجھ رہے ہیں تب ہی تو آپ نے یہ سوال پوچھا ہے اس لئے اپنے آپ سے یہ عہد کیجئے کہ ہم غصہ سے دوری اختیار کریں گے اور اللہ فرماتا ہے جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو راستہ دکھاتے ہیں یہ صرف ان کے لئے نہیں ہے سارے بھائیوں کے لئے ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ غیر مسلموں کو جہاد کے معنی سمجھائیں کیسے سمجھائیں عام طور پر غیر مسلم جہاد کا معنی نیگیٹیو معنی میں لیتے ہیں جہاد ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے حق کی آواز کو بلند کرنے میں اگر کوئی رکاوٹ بن رہا ہو تو اس رکاوٹ کو دور کرنا ہے اللہ کے دین کو پھیلانے کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ بن رہا ہے تو اس رکاوٹ کو دور کرنا ہے یہی جہاد ہے اس کے علاوہ اور جہاد کچھ بھی نہیں ہے اور اس کو آپ جس انداز میں سمجھا سکیں غیر مسلم کے سامنے میں سمجھائیے جہاد کا طریقہ کیا ہے جہاد الالٹپ یہ نہیں ہے کہ ہم تلوار لے کر کے نکل جائیں اور کسی کو قتل کر دیں بلکہ جہاد امیر کی اطاعت کے ساتھ لازی ملزم ہے جب تک کہ امیر کی اطاعت میں جہاد نہ ہو اس کو جہاد کہا ہی نہیں جائے گا سود کو کیسے مٹائیں اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائیے سود کو کیسے مٹائیں ظاہر سی بات ہے کہ سود کے حوالے سے جب ہم کو پتا چل جائے گا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اگر تم سود لینا نہیں ترک کرتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ کون بے غیرت انسان ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہوگا تو اس ناحیہ سے بھی ایک بندے کو چاہیے کہ سود سے دوری اختیار کرے اور اس لیے بھی دوری اختیار کرے کہ سود کی وجہ سے ظاہری میں لگتا تو ہے کہ پیسہ زیادہ آ رہا ہے لیکن پیسے میں کم ہی آتی ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے آج سے سارے چودہ سو سال پہلے اپنی کتاب میں بیان فرما دیا وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَىٰ وَيُرُبِ الصَّدَقَات اللہ تعالی سود کو مٹاتا ہے اور صدقات و خیرات کو برہاتا ہے اور سود لینے والے سود دینے والے اور سود کے گواہوں سب پر لانت بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا کہ ہم سوا کہ وہ سب کے سب گناہ ہمیں برابر ہیں ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ مسلم مؤمن اور محسن کا مخصر تعارف کرا دیں مسلم پہلے ایک آدمی جب کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو وہ مسلم بنتا ہے مسلم بننے کے بعد مؤمن بننے میں کچھ وقت لگتا ہے جب کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے اور اسلام کے تقادے پہ عمل کرنے لگ جاتا ہے تو اس کے اندر ایمان آنے لگتا ہے پھر جب ایمان آ گیا تو ایک تیسرا درجہ ہوتا ہے احسان کا محسن کا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں بیان کر دیا ہے جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں صحابہ کرام کو دین سکھانے کے لیے آتے ہیں اور آپ سے چار سوال کرتے ہیں اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے احسان کیا ہے اور قیامت چاروں سوال کا جواب دیا اور جبریل امین کے حوالے سے اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّهُ جِبْرِيلَ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ یہ جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے تو اسلام کا درجہ پہلے نمبر پر آتا ہے اس کے بعد ایمان کا درجہ آتا ہے اور اس کے بعد احسان کا درجہ آتا ہے جس کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ اَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكُ کہ اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر یہ احساس پیدا نہیں ہو پاتا ہے تو کم سے کم یہ سوچو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ غسل کا طریقہ سنت کا طریقہ کیا ہے سنت کے مطابق غسل کا طریقہ کیا ہے بتا دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے طریقہ کو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت آئیشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابے کرام نے سیہین کی روایت کے مطابق بیان فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کرنا شروع کرتے تو سب سے پہلے اپنے بائیں ہاتھ کو دھلتے اور اپنے دونوں ہاتھ کو دھلتے اور اس کے بعد بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھلتے اور پھر بائیں ہاتھ کو رگر کر کے دھل لیتے تھے اس کے بعد وضو کرتے تھے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اس کے بعد سر پر پانی بہاتے تھے اور پھر پورے بدن پر پانی بہا لیتے تھے اور بالوں کی جروع میں سر کے بالوں کی جروں میں خلال بھی کرتے تھے اس طریقے سے اگر ایک بندہ اگر ایک بندہ پورے بدن پر پانی بہا لیتا ہے اور نیت رکھتا ہے پاکی حاصل کرنے کا تو اس کا غسل ہو جاتا ہے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ عضو میں گردن پر مسح کرنے کا کیا طریقہ ہوگا بتا دیجئے عضو میں گردن پر مسح کرنا ثابت نہیں ہے اس حوالے سے جو روایت آتی ہے وہ ضعیف ہے لہذا گردن پر مسح کرنے کی کوئی بھی روایت جب ثابت نہیں ہے تو ہم گردن کا مسح کریں گے ہی نہیں اور عضو بیغیر گردن کے مسح کے کریں گے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گردن کا مسح نہیں کرتے تھے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ بلکہ ہاں کہتے ہیں کہ نماز پرہیں گے تو داری بھی رکھنا ضروری ہے کیا نماز اسلام کا پہلا فریدہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد اس کے دریا ہم مسلمان رہتے ہیں اب جب آپ نماز پرنا شروع کر دیتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے اور اس کے رسول کا فرمان ہے تو اس کے رسول ہی نے یہ بھی کہا ہے عاف اللحا وحف الشوارب داری برہاؤ اور موچ کٹاؤ تو اگر ہم اپنے مالک کی ایک کام میں بات مانیں اور دوسرے کام میں بات نہ مانیں تو کیا ہم مالک کے فرمبردار بنیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ داری برہاؤ اور موچ کا ترواہو اور ہم داری کو حلق کریں تو کیا ہم اپنے نبی کے فرمبردار سمجھے جائیں گے اگر آپ کے والد صاحب آپ سے کہتے ہیں کہ بیٹا پانی لا کر کے دو اور آپ بولیں کہ میرے لیے آپشن ہے یا میں نہیں لا کر کے دوں گا تو کیا یہ اچھی بات ہوگی تو بلکل ویسے ہی کہ داری رکھنا واجب ہے داری حلق کرنا حرام ہے اور اس پر سارے چاروں ایمہ کا اتفاق ہے لہذا داری جیسے نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی داری بھی رکھیں ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ نفس لوواما نفس امارا اور نفس مطمئنہ کیا ہے اس کی وضاحت کر دیں ان تینوں نفوس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا ہے نفس لوواما وہ نفس ہے جو ایک انسان کو برائی ہونے کے بعد برائی پر ملامت کرتا ہے انسان کے اندر نفس ہے اور اس کی تین قسمیں بنتی ہیں ان نفس میں سے ایک نفس لوواما ہے کہ ایک انسان اگر برائی کر لے تو یہ نفس اس کو ملامت کرتا ہے اور ہر انسان اسے محسوس کر سکتا ہے اپنے اندر نفس کی دوسری قسم ہے نفس امارا نفس امارا ایک انسان کو برائی پر اکساتا ہے غلط کاموں پر اکساتا ہے شہوت پر اکساتا ہے تو یہ نفس امارا ہے اور نفس مطمئنہ یہ اتمنان دینے والا نفس ہے کل قیامت کے دن ایک انسان کو اتمنان دے گا کہ جنت کے لیے راضی ہو جاؤ تو نفس کے تین اقسام بنتے ہیں ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ سودی بینک میں اگر ہم پیسے جمع کر کے لائف انشورنس کرا کر کے رکھتے ہیں تو کیا ایسا کرنا حرام ہوگا جی ہاں آپ دس سال کے لیے پانچ سال کے لیے یا دو سال کے لیے فکس ڈیپازٹ کرتے ہیں تو فکس ڈیپازٹ کرنا جائز نہیں ہوگا اور اس سے جو پیسے آپ کو ملیں گے وہ پیسے حرام ہوں گے جائز نہیں ہوں گے ہاں اس سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ثواب کی نیت کیے بے گئے کسی بھی آدمی کو وہ پیسے جو پروفٹ کے ہیں راس المال کو نکال کر کے آپ دے دیں انشاءاللہ آپ اس سے بری ہو جائیں گے پھر ایک اور سوال پوچھتے ہیں کہ بینک سے لے کر اگر ہم کاروبار کریں اور ان کا پروفٹ ان کو دے دیں تو کیا ایسا کرنا جائز ہوگا کاروبار کرنے کے لیے بھی بینک سے ہم پیسے نہیں لے سکتے کاروبار کرنے کے لیے بھی ہم سودی بینک سے پیسے نہیں لے سکتے ہیں ہاں اگر قرض پر مل رہا ہے تو قرض لے کر کے کاروبار کر سکتے ہیں لیکن پیسے پروفٹ کے طور پر لے کر کے پھر پروفٹ دینا اس کا یہ جائد نہیں ہے تو اگر سودی بینک سے آپ قرض لیتے ہیں کاروبار کر رہے ہیں اور کما کر کے آپ سودی بینک کو پی کریں گے تو یہ ویسے ہی ہے جیسے کہ کسی عام آدمی سے آپ نے سود لیا اور پھر اس کو کما کر کے پی کر رہے ہیں چاہید نہیں ہوگا ایسا دیکھ بھائی پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کو تم کہتے ہیں تم کیوں کہتے ہیں آپ کیوں نہیں کہتے ہیں دیکھیں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے ہم اللہ کی ذات کے لیے تو کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا تم کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا اے اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اس میں کوئی مضائقہ کی بات نہیں ہے اگر اللہ کے لیے آپ بھی کہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے تو کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اور اللہ کی نظر میں سب سے پیاری چیز توحید ہے اور سب سے مبغوض چیز سب سے گندی چیز شرک ہے اس لیے ہم شرک سے اللہ کی ذات کو بچانے کے لیے یا شرک سے دور رہنے کے لیے اللہ کی ذات کے لیے توحید کا استعمال کرتے ہیں اور تو کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ گھر میں بچے موبائل دیکھتے ہیں اگر ان کو منع کریں تو ناراض ہو جاتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے موبائل کا جائز استعمال اگر آپ کر رہے ہیں یا اپنے بچے کو اپنے پاس میں رہ کر کے نگرانی میں جائز استعمال کرا رہے ہیں تب تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اگر موبائل اپنے بچے کے حوالے کر دیتے ہیں اور بچہ اپنی پسند سے جو چاہتا ہے دیکھتا ہے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے آپ کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے اور اس سے اپنے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایوہ اللہ ایمان والو تم اور تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اگر ہم اپنے گھر والوں کے حوالے سے فکر مند ہیں تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا یا ہمارے بچی کیا کر رہی ہے اگر ہم فکر مند نہیں ہے تو گویا کہ ہم اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا نہیں چاہتے ہیں ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ جنگ احد میں کتنے صحابہ شہید ہوئے تھے اور جنگ بدر میں کتنے صحابہ شہید ہوئے تھے اور کس ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ نظر کے روزے مقصد حاصل ہونے سے پہلے کیا رکھ سکتے ہیں اور یہ روزے لگاتار رکھنے ہیں یا سموار اور جمرات کو بھی رکھ سکتے ہیں نظر ماننے کی کیفیت کیا ہے اس کے حساب سے ہم اس کا حکم بتائیں گے اگر ایک آدمی یہ نظر مانتا ہے کہ میں اللہ کے لئے دس روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں یا نظر مانتا ہوں تو اس کو چاہیے کہ جب بھی موقع ہو اس نظر کو پورا کرے لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر میرا فلا مقصد حاصل ہو گیا تو میں اپنے روزے کو معلق کر رہا ہے مقصد کے حاصل ہونے پر تو ایسی حالت میں کیا اس انداز میں نظر ماننا صحیح ہے تو حدیث کی روح سے اس انداز میں نظر ماننا بہتر نہیں ہے اللہ کے نبی نے اشارت فرمایا کہ نظر ماننے سے کچھ ہوتا جاتا نہیں ہے وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيل کہ اس کے دریاء بخیل سے مال نکال لیا جاتا ہے اس لئے اس انداز میں نظر ماننا بہتر نہیں ہے ہاں اگر اللہ رب العالمين ہماری مراد پوری کر دیتا ہے تو ہم خرچ کریں ہم روزے رکھیں ہم صدقہ اور خیرات کریں لیکن اس انداز میں نظر ماننا بہتر نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی نظر مان لیتا ہے اس طریقے سے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس نظر کو پورا کرے لیکن سوال یہ ہے کہ اس نے نظر مانا ہے کہ میرا فلا کام ہو جائے گا تو میں ایسا کروں گا اور نظر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کیونکہ ابھی کام ہوا نہیں ہے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ آپ نے کہا بم بلاشت جہاد نہیں لیکن ہم بم بلاشت نہیں کرتے غیر مسلم ہی کرتے ہیں اور آج تک ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ مسلمان بم بلاشت کر رہے ہیں دیکھیں بم بلکہ اس کو کنڈم کرتا ہے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اپنے نفس کو قتل مت کرو وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِكُمْ اِلَا تَحْلُقَ اپنے آپ کو ہلاکت میں مٹ ڈالو ایک مسلمان کی جان نہایت قیمتی ہے اگر ایک انسان بم بلاشت کر کے خدار غیر مسلم کو بھی مارتا ہے پھر بھی وہ اللہ کی نظر میں مجرم ٹھارے گا کیونکہ جان کا مالک وہ اپنی جان کا مالک نہیں تھا بلکہ اس کی جان کا مالک اللہ رب العالمین ہے اس لئے اس کے لئے جاید نہیں ہے کہ وہ بمبلاشت کر کے اپنے آپ کو مار لے چاہے ہزار غیر مسلم ہی کیوں نہ مارے جائیں لیکن ہزار غیر مسلم اگر مارے جائیں گے تو اس کے نتیجے میں دیکھیں کتنے مسلمان مارے جاتے ہیں اس لئے اسلام کی روح کے خلاف ہے بمبلاشت کرنا اور اگر ہمارے اوپر شبہ کیا جاتا ہے تو ہم اس طرح کے کام سے اپنے آپ کو دور ہی رکھیں گے کہ ہمارے اوپر شبہ نہ کیا جائے اس کے علاوہ بھی اگر سازش کی گئی ہمارے خلاف تو اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ سر کا مسح ایک مرتبہ کرنا ہے یا تین مرتبہ سر کا مسح وضو میں صرف ایک مرتبہ ہی کیا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کا مسح خود بتایا گیا ہے کہ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَعَدْبَرَ بَدَعَ بِمُقَدَّمِ رَاسِ ثُمَّ ذَهْبَ بِهِمَا اِلَيْا قِفَاه ثُمَّ رَدَّهُمَا اِلَى الْمَكَانِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا تو سر کی پیشانی کے پاس سے سر کے پیچھے کی طرف لے کر گئے اور پھر ہاتھ کو وہیں لے کر کے آئے جہاں سے شروع کیا تھا تو پورے سر کا مسح کرنا چاہیے اور ایک مرتبہ کافی ہے ایک سوال پوچھا ہے ایک بھائی نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں جنت اور جہنم کے مناظر دکھائے گئے تو کیا یہ تیش شدہ ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں دیکھیں جنت میں اور جہنم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جو لوگوں کو دیکھا یہ اصل میں برزخی زندگی کے مناظر تھے کیونکہ برزخی زندگی میں نعمتیں بھی مل رہی ہیں اور عذاب بھی مل رہا ہے برزخی زندگی کے مناظر کو اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کی شکل میں دکھلایا اور یہ بات بھی آپ یاد رکھئے کہ جنت بھی تیار شدہ ہے عدت للمتقین اور جہنم بھی تیار شدہ ہے عدت للكافرین اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو بھی بنا دیا ہوا ہے لیکن ابھی تک جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا ہے رہی بات کون سا آدمی جنتی ہے اور کون سا آدمی جہنمی ہے یہ اللہ کو معلوم ہے اور ہر انسان کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ کون جنتی بننے والا ہے کون جہنمی بننے والا ہے لیکن انسان کو اختیار دیا گیا اسی اختیار کی بنیاد پر اس کی پکر ہونے والی ہے اس کو آزمایا جانے والا ہے اسی لیے اس اختیار کی بنیاد پر اس کو عمل کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال پوچھا تھا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ جب ہر ایک انسان کا نتیجہ لکھ دیا گیا ہے تو عمل کیوں کر کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک ہی جملہ میں کہا تمہیں عمل کرنا ہے عمل کرتے جاؤ ہر ایک کو وہی ملنے والا ہے جس کے لئے اس کو پیدا کیا گیا ہے تو ہمارا جو کام ہے ہم کریں گے اللہ تعالی نے ہمیں مقلف بنایا ہمیں اختیار دیا اور اسی اختیار کی بنیاد پر ہمیں سزا ملنے والی ہے اسی اختیار کی بنیاد پر ہمیں انام ملنے والا ہے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اس دور میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے ذمہ داری ہم پر کیا آئد ہوتی ہے آج کے لکچر کے تناظر میں دیکھیں موجودہ دمانے میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے اگر ہم اپنی بات کا خلاصہ کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ پہلے نمبر پر ہم اپنی دینی حالت کو صدھاریں دین کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں اپنے گھر میں دین لائیں اپنے بچوں میں دین لائیں اور اپنی زندگی میں دین لائیں جب تک ہمارے اندر دین نہیں آئے گا ہمارے مسائل نہیں صدھار سکتے اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم کے مستقبل کو کسی قوم کی حالت کو نہیں صدھارتا جب تک کہ خود اپنے آپ کو او نہ صدھار لے تو پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر دھیان دیں ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین پر کس حد تک چل لیں اپنے آپ کا جائے دالیں اپنے گھر میں اسے لاغو کریں اپنے معاشرے میں اس کو لاغو کریں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم میں سے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ دین پر دھیان دیں ہم کہاں ہیں ہمارے بچے کہاں ہیں ہمارا گھر کہاں ہیں دین سے دوسرے نمبر پر ہماری یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم میں آگے برائیں کوئی بھی قوم تعلیم کے بغیر آگے نہیں بڑھتی اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اگر ہمیں دبایا گیا ہے تو ہم تعلیم کے ذریعہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں اس لیے جیسے دوسری قومیں علم میں آگے بڑھ رہی ہیں ویسے ہم اپنے بچوں کو تعلیم میں آگے بڑھانے کی کوشش کریں املاک جمع کرنے کی بجائے جائداد بنائنے کی بجائے اپنے بچوں پر خرچ کیجئے اپنے بچوں کو عالی سے عالی تعلیم دلائیے یہ وقت کی پہلی ضرورت ہے اگر ہمارے بچے تعلیمی آفتہ ہوں گے تو وہی قوم کے مستقبل کو سماریں گے انہی کے سر پر قوم کا مستقبل آ رہا ہے اس لیے اپنے بچوں کو یہ آہ سے عہد کر کے جائیے کہ ہم اپنے بچوں کو عالی سے عالی تعلیم دلائیں گے تیسرے نمبر پر ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم تجارت میں آگے آئیں تجارت میں ہم بہت پیچھے جا چکے ہیں اور وہی قوم دنیا میں ترقی کرتی ہے جس کے پاس تجارت کا گر ہوتا ہے اور تجارت کرنے کے لیے موٹی رقم کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ لوگ بولتے ہیں یہ سست لوگ کی پہچان ہے کامچور لوگ کی پہچان ہے جو یہ کہتے ہیں کہ تجارت کے لیے پیسے ہوں گے تب ہم تجارت کریں گے اگر عہد ہے اگر عزم ہے ولولہ ہے جذبہ ہے تو موٹی رقم کی ضرورت نہیں ہلکی سی رقم کے ذریعہ بھی پلاننگ کر کے ہم کاروبار کو آگے برہا سکتے ہیں ہماری امت میں ہی بہریوں کو دیکھ لیجئے کیسے وہ آگے نکل چکے تو پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے خود تجارت کاغور سیکھیں اپنے بچوں کو سکھائیں تجارت میں آگے آنے کی ضرورت ہے اور چونتھے نمبر پر ہم کہنا چاہیں گے کہ ہمیں چاہیے کہ قیادت کو مضبوط کریں اور قیادت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اسددین او ایسی کیا کر رہا ہے بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر میں قیادت کیسے مضبوط ہوگی کیا ہمیں سیاست سے دلچسپی ہے کیا ہمیں حالات کیسے ہیں ان سے دلچسپی ہم رکھ رہے ہیں کیا مسلمانوں پر کیا گزر رہا ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس علم ہے ہمیں حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کی ضرورت ہے اور اپنے مسلم سماج کو سیاست میں بھی آگے بڑھانے کی ضرورت ہے تو اگر ہم نے اپنے دینی حالت کو صدار لیا تجارت کو صدار لیا تعلیم کو صدار لیا تو بہت حد تک ہم آگے نکلیں گے اور ہمارے جو برے حالات ہیں اچھے دن آئیں گے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ بابری مسجد کی جتنی دمین تھی اتنی دمین اگر دوسری جگہ ہمیں دے دی جائے تو کیا ہمیں بابری مسجد سے الگ ہو جانا چاہیے اسی طرح کا سوال ہے دیکھیں بابری مسجد یہ ہماری مسجد تھی ہمارا گھر تھا ہمارے گھر کو کوئی طور کر کے اس گھر پر دعویٰ پیش کرے اور کوٹ ہمارا گھر کسی دوسرے کو دے دے اور دوسری جگہ پر ہمیں گھر برانے کے لیے کہے تو ظاہر سے بات ہے کہ ہم تو اس کے لیے راضی نہیں ہوں گے لیکن کسی بھی ملک کا قانون ہوتا ہے اس قانون کی پاسداری کرنا ایک مسلمان کا پہلا فریدہ ہے ہم قانون کا احترام کرتے ہیں لیکن ہم اس بات کے لیے قطعن راضی نہیں کہ ہمیں اس کے بدلے میں کوئی دوسری زمین دی جائے کیونکہ بابری مسجد کی جگہ جہاں پر مسجد تھی وہی جگہ ہے اس کے علاوہ کوئی جگہ بابری مسجد کی نہیں بن سکتی ہے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کون سی ہڈی ہے جس سے انسان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا یہ ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شاد فرمایا کہ آدم کی اولاد کے جو جسم ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں تلف ہو جاتے ہیں صرف دمچی کی ہڈی جو پیچھے کی طرف ہوتی ہے دمچی کی ہڈی باقی رہ جاتی ہے اسی کے ذریعہ ایک انسان کو پیدا کیا گیا ہے اور اسی کے ذریعہ دوبارہ بھی قبر سے اٹھایا جائے گا ہم اپنی بات کو مخصر کر رہے ہیں بلکہ ہم سوالوں کو ختم کر رہے ہیں میرے پاس کئی ایک سوالات آئے ہیں دعاؤں کے لیے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ میرے وائف کا آپریشن ہوا ہے ابھی طبیعت ٹھیک نہیں چل رہی ہے دعا کی درخواست ہے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ بھانجے کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے دعا کر دیجئے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ مریض ہیں ہمارے گھر میں ان کے لیے دعا کر دیجئے ایک بھائی ہے محمد ضمیر صاحب پاکستان سے ہیں ان کی وفات ہو گئی ہے اسی طرح شاہد غوری صاحب ہندوستان سے ان کی وفات ہو گئی ہے ان کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے اسی طرح سے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ میرے دادا کا انتقال ہو گیا ان کے لیے دعا کر دیجئے ہم سب کے مسائل حل فرما دے ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما جو لوگ پریشانے حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے جو لوگ بیمار ہیں اگرچہ ان کی بیماری مایوس کنکونہ ہو الہ العالمین تونہ شفای عاجلا کاملہ نصیب فرما جو لوگ بھی پریشانے حال ہیں ان کی پریشانی جیسی بھی ہو الہ العالمین ان کی پریشانی کو دور فرما دے الہ العالمین جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی قبر کو نور سے بھر دے انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما اور جو لوگ اس دنیا میں زندہ ہیں انہیں ایمان کی توفیق نصیب فرما ہم سب کو زندہ رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا اور وفاد دینا تو ایمان پر وفاد دینا وصل اللہم لنبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین